ورنکم بیک ناظرین بات کریں گے اب آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کی اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس دوران میچ جو ہے وہ ڈراؤ گیا فلڈر کے میدان میں ہونے والا میچ منسوق ہو گیا اس سے پہلے یہ ٹائم دیا گیا تھا کہ ساڑھے نو تک دیکھا جائے گا اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے تک سوہ گیارہ بجے تک یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پانچ پانچ وبرز میں ہوگا لیکن پھر بھی بارش نہیں رکی اور یہ میچ جو ہے ڈراؤ گیا لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے اس ورڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے اس پر بات کریں گے پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین لیاقت حسن رزا اور ارسلان کھوکر میں اپنے تمام پینلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں اور میں سب سے پہلے تو حسنین آپ سے بات کرنا چاہوں گا نہ تو ہم مبارک دے سکتے ہیں نہ مبارک لے سکتے ہیں فروریڈرہ میں ہونے والی بارش پاکستان کو آئی سی سی ٹوینٹی ورڈ کپ سے بہا کر ب ہر لے گئی ہے دیکھیں اتزاز صاحب میں تھوڑا سا آپ کو درست کرنا چاہوں گا اس بارش نے ہمیں باہر نہیں کیا ہماری دوستی یاری نے ہمیں باہر کیا ہم جو امریکہ سے میچ ہارے ہم وہاں سے باہر ہوئے ہم انڈیا سے جو جیتا ہوا میچ ہارے ہم وہاں سے باہر ہوئے پورا پاکستان کہہ رہا تھا شاداب خان اچھی بالنگ نہیں کر رہا بابر آزم کہہ رہا تھا نہیں وہ میرا وزیر ہے وہ کھیلے گا وہ میرا دوست کا وہ کھیلے گا پورا پاکستان کہتا تھا ابرار احمد کو کھلا لے بابر آزم کہتے تھے نہیں وہ تو کیونکہ تیار نہیں ہے پورا پاکستان کہتا تھا ابتخار احمد کے ریفلیکسز لوز ہو چکے ہیں بابر آزم کہتے تھے نہیں وہ تو میرے جو ہے میچ وینر ہیں سو یہ اپنی ہی کہانی ہیں اپنے ہی جو ہے نا کپتان ہمیں لے ڈوبے ہیں جس طرح کی ان کی کپتانی تھی اوپر سے سونے پہ سواگا آپ دیکھئے وہاب ریاض کو آپ نے تنے تنہا سینئر منیجر بنایا دنیا کی کسی ٹیم میں اس پرائم میں حسن رضا صاحب موجود ہے ارسلان کھوکر صاحب موجود ہے مجھے یہ بتا دیں کہ کس ٹیم کے ساتھ ایک سینئر منیجر ہوتا ہے اور اس سینئر منیجر نے اپنے گروپ بنا لیا تھا اس نے کہا عماد تُو میری گارنٹی پہ کھیلے گا آمیر تُو میری گارنٹی پہ کھیلے گا عثمان خان تُو میری گارنٹی پہ کھیلے گا سو اس وقت ٹیم جو ہے نا وہ گارنٹیوں پہ کھیل رہی تھی تین بندے گارنٹیوں پہ کھیل رہی تھی تین کپتان کے کوٹے میں تھے تین شاہین کے کوٹے میں تھے ایک دو رزوان کے کوٹے میں تھے گیری کرسٹن نئے نے آئے تھے نہیں تو ان کا بھی کوئی کوٹا ہوتا کیونکہ ان کو پاکستان کا سسٹم ابھی سمجھ نہیں آیا تھا سو یہ پاکستان کی ٹیم تو تھی نہیں یہ کوٹے پہ چلتی تھی ٹیم بادشاہ وزیر یہاں پہ چلتا رہا اور پھر ابھی جب یہ پاکستان میچ ہارا اپنا انڈیا سے تو ہم نے ایک سٹیٹمنٹ سنا موسین نکوی صاحب سے کہ چھوٹا آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی بڑا آپریشن اب کریں گے تو بھئی موسین نکوی صاحب آپ سے کون پوچھے گا گیری کرسٹن کو کس نے لگایا موسین نکوی نے واب ریاض کو کس نے لگایا موسین نکوی نے بابر آزم کو کپتان کس نے لگایا موسین نکوی نے پندران لوگوں کی ٹیم میں پہلے فطور ڈالا موسین نکوی نے پھر اس کے بعد اپروول کس نے دی موسین نکوی نے تو بھئی موسین نکوی کے اوپر تو بات کرے نا آپ جو ہے وہ دو دو ہوتے رکھ کے یہاں پہ بیٹے ہوئے ایک طرف آپ وزیر داخلہ ہیں دوسری طرف آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں ٹور آپ کو چھوڑتے نہیں آئیلنڈ آپ پہنچ گے انگلینڈ آپ پہنچ گے امریکہ آپ پہنچ گے میرا خیال ہے آئندہ آنے والی دنوں میں بنگلہ دیش آپ پہنچیں گے ارسلان آپ سے جانا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں ظاہر ہے ایک مایوسی کی بات ہے ہم سب کے دل بجھے ہوئے ہیں سب اس چیز پر رہے ہیں لیکن اب بارش بہا کر لے گئی یا خود اپنی کارکردگی سے لیکن بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے میل سے صرف دعائیں ہی تھی کہ شاید دعاؤں سے جو ہے وہ سپورٹ مل جائے وہ دعائیں بھی رنگ نہیں لائیں اور دعا تو پہلے ہی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتی رہے یار دیکھیں ایک تو بہت صحیح جو ساری سمپ کیا ہے اس نین نے وہی بات ہے بلکل ٹھیک ہے گروپنگ ہے آپ کی ٹیم میں بلکل ٹھیک ہے پاکٹس ہیں لڑکوں کو کلانے کی محسن نکبی صاحب خود اس کے ذمہ دار ہیں سب سے بڑے چہمین ہیں کیوں نہیں ہوں گے ذمہ دار وہاں بیاز ہے منیجمنٹ ہے سارے ذمہ دار ہیں کیپٹن ہے ٹیم ہے اماد وسیم جیسے کھلاڑی نکمے چلے ہوئے کارٹوس تھرڈ کلاس بولرز آمیر جیسے جنہیں آخری سپر اوور کرنا نہ آیا تجربے کے بابا وجود حارس روک جیسی دیمہ کے چپکی میں ہیں اس ٹیم کو شاہین شاہ فریدی جیسے اوور ہائپ سپر اسٹار اس ٹیم میں موجود ہیں اور بابر آزم جیسے اوور ہائپ سپر اسٹار اس ٹیم میں موجود ہیں رزوان جیسے پرسنل مایل سٹون کے سپر اسٹار اس ٹیم میں موجود ہیں اگر آپ رن ریڈ کی بات کر رہے ہیں تو نائنٹی ٹو میں بھی ہم ایسے ہی ہوا تھا کسی میں بارش ہو جائے کسی کا میچ اس سے جیت جائیں تب بھی ہم پہنچے اور جیتے اس کے باوجود ہم ہمیشہ یہ ہی کرتے رہے ہیں اس کے میچ میں بارے اس کے اس سے جیت اس کی اس سے جیت حتیٰ کہ انڈیا کی جیت تک کے لیے تو ہم دعائیں مانگ دے رہتے ہیں تو یہ تو حال ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے لیکن اس بار اس بار کے بعد بالکل فیکچول ہے کہ اس ٹیم کو گروپنگ بہت برے طریقے سے لے ڈوبی اس ٹیم کو کیپٹنسی کی لالچ بہت برے طریقے سے لے ڈوبی اس ٹیم کو پور مس منیجمنٹ تھنڈے کمروں میں سیلیکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا رڑکا کھیل رہا ہے کون سا نہیں سیلیکشن کی تباہی لے ڈوبی اس ٹیم کو پور منیجمنٹ میچ ڈے پر کس کو کھیلنا ہے کس کو نہیں کھیلنا آزر محمود صاحب انکلوڈنگ سارے اس ٹیم کو لے ڈوبے کیونکہ یہ سارے ہی اس ٹیم کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور کیپٹنسی بچھلے اگر چار سال میں بابر آزم کو اللہ نے بڑا موقع دیا بھائی آپ تین ٹی ٹوینڈی کے ورلڈ کپ انکلوڈنگ یہ والا ایک ونڈے کا ورلڈ کپ چار ورلڈ کپ چار سال کے اندر اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈال دیئے بھائی بڑے سے بڑے کپتانوں نے پوری زندگی میں تین ورلڈ کپ نہیں کیپٹنسی کی اللہ نے آپ کو چار ورلڈ کپ کوئی ایک تو کہیں لے جاتے بھائی اس تو کر دیتے ایشیا کپ نہیں چتوایا جا رہا آئرلینڈ سے ہم آر رہے ہیں نیوزلینڈ سے ہم آر رہے ہیں اللہ کا نام لیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ٹیم کا سیم وہی حال ہے جو نیوزلینڈ کا ہے پر نیوزلینڈ کے ذرا ریزنز الگ ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی پہ حصر ازام ہے آپ کا کمنٹ بھی چاہوں گا آج ظاہرہ امبار ہو گیا ورلڈ کپ سے تو کیا آپ یہی کہا جائے کہ لوٹ کے بددو گھر کو آئے جی بریکل بہت سارے جو ہمیں غصے کا آزار میں دکھا ہے کہ اس نے بھائی بھی بھی ہے اور ناصر بکستان میں میں پوری قوم میں ہے یہ کیونکہ پوری قوم جو ہے کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کرتی پچیس کورڈ کی امام میں اگر آپ دیکھیں تو قومی کیل مانا ہاکی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سکوش کانگ ہے جانگی خان جانگشے خان اور جو سینئر پلیئر تھے ہاکی کے اتنے بڑے بڑے نام تھے گورڈ میڈلس تھے یہ لوگ پھر کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیمپینز کی ٹیم فارمیٹ میں رائی ٹی 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 فارمیٹ اگر آپ دیکھیں ففٹی روز میں دیکھیں اور پاکستان کی ہسٹری رہی ہے اگر آپ دنیا کے ان جگہوں پر کنٹریز میں جائیں جہاں پر کرکٹ کا نام نہ آئے تو میں ہی سمجھتا کہ بڑا غالباً غلط ہوں گا کیونکہ جرمنی، اٹلی، فرانس، اسے جگہ ہیں دنیا میں جہاں پر کرکٹ سے پاکستان کا نام پچانا جاتا ہے اور پاکستان سے پاکستانی پچانا جاتے ہیں تو مجھے نیازی افسوس ہو رہا ہے کہ یو ایس وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے ہوسٹنگ کرنے کے لیے فرس ٹائم جو ہے یہ کرکٹ ٹیم اور پورا وڈکپ جو ہے سناریو ڈاپنڈ پچھوں پر اندکار نفس کا کیا گیا اور یو ایس کے جو پلیئرز ہی رہے ہیں ٹیم میں وہ پانچ پوئنٹ لے کے جو ہے سپر ایٹ کے ملے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جا چکے ہیں جس طرح سے کھیل رہے ہیں تو پاکستان کا علمہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو گراس روڈ لیبل ہمارا سٹریکچر ہم پچھلے ایشیا کپس سے بولتے ہوئے ہا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے 20 پلیئرز لڑی جو ہیں وہ کون سے ہیں اسکارڈ میں کیا فہیم اشرف ہیں کیا وسیم جونیر ہیں کیا سنین ہیں کیا شاہ نواز دانی ہیں کیا کامران غلاہ میں کون سے پلیئرز ہیں ہمیں آج تک پتہ نہیں لگا اسامہ جو ہیں ایک لکسپینر بولڈر تھے آپ کے وہ اس کے بعد چیلیون صاحب کو کال کی گئی انہوں نے شاید کال کری کہ اگر میں بات کرنا چاہوں تو میرا نام نہیں آیا ان کو ڈراب کر دیا گیا ابرال کو لگے گئے وہ ڈگاؤ میں بیٹھے ہیں اماد وسیم ایک سپینر ہے ان کو تینے وڈر کر رائے گا اس کے بعد آزر بیڈنگ مکلایا گیا میرا مطلب ہے کہ کرکٹ میں مزاق بنا کر رکھا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے کرکٹ میں کون سی سٹیبلیٹی آئے گی کب آئے گی کس طرح سے آئے گی اتنے بڑے بڑے نام اتنی بڑے بڑے ٹروفی ہیں اگر آپ دیکھیں آئی پرفارمنس سینٹروں جا کے وہ آج سکت لگی بھی ہیں اور اس کا نمو بدل نہیں میرے آپ تک تو یہی فلاوز ہیں کہ آج یو ایس ایج یا جیسی ٹیم تا ہے وہ جو ہے سوپر ریڈ میں بہنچنے والی اس کے بعد آئیلینڈ کا یو ایس ایج کے میکس نیو فلوریڈا میں تو اگر مگر سے کام بھی چلتا جا رہا ہے پتہ چار پاس ساتھ سے اب یہ ہے کہ آپ کو گراس رو لیول اچھا کرنا پڑے گا دوبارہ ایک دو سال میں وہ پلیئرز بلانے پڑیں گے وہ کچھ بلانے پڑیں گے جو گراس رو ڈسٹرکچر کو اچھا کریں جنہوں نے کسی کو سرف کیا پاکستان گونپر کے وہی پلیئر دوبارہ فرنچائز کے لوگ ہوتے ہیں وہی پلیئروں کو پی ایس ایل کے مقابلے میں اس کو سلیک کرتے ہیں اس کے بعد ٹیموں میں لے کے آتے ہیں ٹی ٹوانٹی میں اور پاکستان ٹیم میں کلا جاتے ہیں اور حضرت دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ پھر ہم یقینی طور بھگت بھی رہیں حسنین آج صرف آپ کو بابر آزم سے محبت نہیں ہے آج تو پوری قوم کو بھی ہو گئی پہلے بھی تھی لیکن صرف آپ اور قوم کا معاملہ نہیں ہے انزمام الحق نے بھی یہ اظہار محبت کیا تھا کہ دو مرتبہ آپ کو کپتانی ملی ہے اور آپ اپنی کپتانی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے انہوں نے بھی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے تو اتنی ترقید کے باوجود کیا ایسا ہے ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ انہی کو ہی برقرار رکھا گیا یا محسن نکوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ان کو بھی لگا دیا گیا ان کے دوروں کے حوالے سے ترقید پوری قوم کہہ رہی ہے اس پہ جو ارباب اختیار ہیں ان کی جانب سے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا جانا دیکھیں میں آپ کے پرگرام میں نا سب سے پہلے تو ایک ہیڈ لائن دے اچھا چلوں کہ انزمامولک کی آپ نے بات کر دی تو انزمامولک بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ بہاب ریاض صاحب کو ریپلیس کریں گے یہ تو میں آپ کو بریکنگ ریز دے رہا ہوں بڑی خبر دے رہے ہیں لیکن یہ جو بیان ہے نا یہ بڑا اپوکریسی والا بیان ہے میں اس کو اب جب بابر آزم پہ مشکل وقت آیا تو وہ بابر آزم کو کپتانی سکھا رہے ہیں دیکھئے ہم جو لوگ ہیں نا دو تین چار لوگ ہیں پورے میڈیا میں ارسلان صاحب بھی یہ بات کرتے رہے بلکہ ارسلان صاحب کسی زمانے میں بابر حق میں بہت بات کرتے تھے پھر میں ہوں پھر شویف جڑ صاحب ہیں اکا دکا لوگ ہیں جو کہ آج سے دو تین سال پہلے سے ہی بابر آزم کی کپتانی کو پائنٹ آؤٹ کر رہے تھے لیکن اس وقت ہمیں ویلن بنا کر پیش کیا جا رہا تھا لیکن اب انزمام کی بھی بات کرنا یا پھر وسیم اکرم کی بھی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بابر آزم کو شروع میں بہت سپورٹ کیا اب آکے شاید دودو کی بندر بانٹ ہے اس وجہ سے ان کو بابر آزم کی قبضوری نظر آگی میں آپ کو بزا دوں بابر آزم کے پاس چھڑی کیا ہے اب آپ ورڈ آف ہار کے اس وقت دیکھے گا اگر اتنا سپورٹ تو شاید یہ ریزرٹ نہیں آتا جس طرح سے چھ سال سے پانچ سال سے آپ کی جب ہوم سریز زبعی میں ہوتی تھی وہاں سے سرفراز بھائی کیپٹن رہے سترہ سولہ کے بعد جنہوں نے کسسٹنسی دکھا کے رکھی پاکستان ٹیم میں اور ریچو جو ہے ایویننگ کومنیشن میں سب سے زیادہ سفراز کا ہے میں احسن بھی اسی طرف آ رہا ہوں دیکھئے بابر آزم کے پاس آپ نے پوچھا نا کہ کون سی جادو کی چھڑی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کے پاس صرف ایک جادو کی چھڑی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جب آپ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں اور اتوار کو آپ کا جب میچ آئیلنگ کے ساتھ اگر وہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ پوسٹے دیکھیں گے بابر آزم کے دنیا ایک رگٹ میں سب سے زیادہ رنز ہیں بابر آزم نے یہ ریکارڈ بنا دیا بابر آزم نے یہ ریکارڈ بنا دیا حالانکہ بابر آزم وہ وایت پیر ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو کہ چودہ سو رنز بنا چکے ہیں لوزنگ کاؤز میں بابر آزم نے آج تک کسی بڑے ایونٹ میں اچھی نگز نہیں کھیلی ایک کھیلی تھی 2019 میں سرفراز احمد کی قیادت میں غالباً نیوزیلنگ کے خلاف اس کے علاوہ ان کی کوئی اچھی نگز نہیں ہے نائی اوڈیای ورلڈ کپ میں نائی ٹی ورلڈ کپ میں سچ انڈرلڈ کر کی طرح سنچری بھی بنا دیتے ہیں ففٹی بھی بنا دیتے ہیں لیکن کوئی بھی مجھے آج تک یہ یاد نہیں کروا سکتے ہیں ایک سو باون کی علاوہ یا پی ریدر پنڈی میں دو سو دس کے علاوہ کہ بابر آزم نے کیا کچھ کیا اور پاکستان کو کتنے میچز یہ توائے یقینی طور پر یہی صورتحال ہے ہم تو میرے خال میں کچھ تھوڑا سا تعمل کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن قوم کی جانب سے اس وقت جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سمجھے جو ان کے دلوں کے ساتھ ہوا اس کیپٹنسی کے دور میں وہ بھی یقیناً بڑا مایوس کون ہے مزید بھی گفتگو کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا